اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز طالبات اسلام علیکم سیکنئر اسلامیت الیکٹیو میں بٹا آج ہم حدیث نمبر 41 ریڈ کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم ان ابی محمد عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ عنہما قولا قولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ نبی کریم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی ایک تب تک کامل مومن نہیں ہو سکتا کہ جب تک وہ اس وقت تک جب تک اس کی خاخش جو ہے میرے لائے ہوئے دین کے تابے نہ ہو جائے اس حدیث میں ہم دیکھتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کو دین کی اصل بنیاد قرار دیا ہے کوئی بھی شخص اس وقت تک دائرہ اسلام دائرہ ایمان میں داخل نہیں ہوتا جب تک وہ قلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان نہیں لاتا تو قلمے پر ایمان بھی لائے اس کے ساتھ ساتھ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اطباہ یعنی ان کی پیروی کرنا اور اطاعت کا نام ہے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہی اس دنیا میں زندگی گزارنے کے وہ تمام اصول و قوانین جو اللہ کے احکامات کے مطابق ہیں بیان فرمائی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب تک کوئی شخص اپنی نفسانی خوشات اور جذبات و احساسات کو اس شریعت کے تابع نہ کر دے جو میں لے کر مبعوث ہوا ہوں تو وہ مومن نہیں ہو سکتا ایمان کی تکمیل قرآن پاک کے اس فرمان سے ہوتی ہے میں یتیر رسول قد اطاعت اللہ جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے گویا اللہ کی اطاعت کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس دنیا میں احکام خداوندی کو نافذ کرنے اور لاغو کرنے کے لئے بھیجا گیا قرآن پاک میں اللہ نے ارشاد فرمایا ہم نے کوئی رسول نہیں بھیجا مگر اس لئے کہ اللہ کے حکم سے اس کی اطاعت کی جائے قرآن مجید میں بہت سی جمعوں پر اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کو فلاح کا امرانی اور رشت و ہدایت یہ کر بھیجا جو اس بات پر منحصر کر دی گئے جو حدیث زیر تبصرہ میں ایمان کی بنیادی شرط بیان کی گئی ہے ایک مومن اپنی تمام ترخواہشات آرزوں اور تمناوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لائی ہوئی تعلیمات رشادات اور احکام کے تابع کر دے اور اس سے تھوڑا بھی انحراف نہ کرے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فیصلے کے سامنے اپنی پسند ناپسند کو بلائے تاک رکھتے ہوئے سر تسلیم خم کرے قرآن مجید میں اطاعت اور محبت کے بارے میں آیا ہے اب کہتیجئے اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو تو میری پیر بھی کرو اللہ تم سے محبت کرے گا نسائی سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ اطاعت رسول سے صرف ایمان ہی مکمل نہیں ہوتا بلکہ اطاعت رسول جب خداوندی کا ذریعہ بھی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین پیش کیا وہ ایک مکمل ذابطہ حیات اور دستور زندگی ہے انسانی زندگی کا کوئی شعبہ ایسا نہیں جس کے بارے میں ہمیں اسلام نے کوئی ذریعہ اصول نہ بیان کیا ہو مومن وہ ہے جو بھی کام کرے سب سے پہلے اپنی اسلامی شہیت کی روشنی میں دیکھ کر دیکھے کہ اگر اسلام کے مطابق ہے تو پھر اسے بغیر کسی خوف کے سر انجام دے اور جب تک کوئی شخص اپنے ازائیں وعمال اپنے جذبات و خوشات کو اشادت نبوی کے تابع نہیں کرتا اس کا ایمان اور اسلام مشکوک رہتا ہے